پاکستان اوکیپائیٹ گلگد بلدستان کے مذہبی لوگ تفارق آبازی ختم کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ دیکھیں گلگمستان میں مذہبی تفارق آبازی شروع کریا ہے پاکستان میں اور پاکستان کی دلچسپیہ ہے کہ گلگمستان کے لوگ مذہبی تفارق آبازی ختم نہ کریں اس کو جاری رکھیں اگر مذہبی تفارق آبازی ختم ہوگی سلاتے میں تو لوگ اپس میں اتحاد کریں گے اتفاق کریں گے تو پاکستان کے خلاف جو جاتے تو جاتے کریں گے تو اس سے جاتے جاتے چاہے گھر کے پاکستان نے شیئ آلم ان کو بھی خریدا ہے اگر شیئ آلم نہیں خریدا جا سکتا تو اس کے گلد جو جتنے لوگ ہے جیدہ سے جیدہ ان کو خریدتی ہے ایسا ہی ان کو اپنا نواہ بناتی ہے اور پھر سنی فرقہ کے لوگوں کو بھی اسی تک کیا جاتا ہے اس کے بڑے آلم کو وہ خریدتے ہیں بڑے آلم سے پھر دیچے چھوٹے چھوٹے جو ہے بڑے آلم کو نہیں خرید سکی پھر چھوٹے ان کو خریدتا اس کو خواب کر لیتی ہے اور پھر اسمالی جو کونسل ہے اس کا آج تک جتنے ہیڈ آئے ہیں کونسل کے سرورہ جو آئے ہیں بڑے آئے ہیں جن میں سب کا تعلق ہنزہ سے ہوتا ہے اور یہ ہنزہ سے وہ جو لوگ آتے ہیں جو مذہبی بڑے ہوتے ہیں وہ سب کا تعلق آج تک آئیس آئی سے رہا ہے اور ابھی تو ہنزہ سے بڑھ کے ہیں جلگی سنٹر سے بڑھ کے آگے جو ہے جو جہاں جو ریجنل کونسل منسل ہے یہاں بھی آئیس آئے ہیں انہیں اپنا فرق لایا یہاں بھی اپنے لوگوں کو بڑھتی کرتے ہیں آئیس آئی کے لوگوں کو مذہبی طرح بناتے ہیں تو دیتو آسان میں مذہبی اس چیز کو ختم کرنے میں مقامل لوگوں کا کردار اسی لیے کم ہوتا ہے کہ مقاملوں کا کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا ہے تو آئیس آئی جو اپنے لوگوں کو بڑھتی کرتے ہیں تو تفرق واضی اس لیے ختم نہیں ہے تو اور دیتا بڑھ جاتی ہے اب یہ جوانوں کا فرد ہے نوجوان لوگوں کا سمجھدار لوگوں کا اور انسانوں کا وہ اس تفرق واضی کو سمجھے اور جو بڑے جو تفرق واضی کرانے والے جو فرقے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ان کو نہ سنیں اور ان کو اہمیت نہ دے دیں اور آپس میں شیع سنی اسماعیلی اللہ البخشی سب ایک ہو جائے اور کونو مارے کے سب ایک ہو جائے اور مجھدار لو مارے کے